اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شازلی میڈیا کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ العزیز آپ بہترین تیاری کر کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اہمے اسلامی سٹیڈیز پارٹ ٹو کے پہلے پیپر الفقہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب بیان کریں گے جس کے بارے میں مجھے ہماری ایک بیٹی نے بار بار کہا کہ سر اس کے حوالے سے کچھ اپلوڈ کریں تو میں نے آج ارادہ کیا کہ آج اس حوالے سے سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ سوال ہے حقیقت اور مجاز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھیں یہ اصول فقہ کا سوال ہے حقیقت اور مجاز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے تو حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ لفظ کہ جس کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کرنے والے نے وضع کیا ہو لفظ بنانے والے نے جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا ہو اگر اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے حقیقت کہتے ہیں اور اگر اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں دوبارہ سولیں لفظ بنانے والے نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہو یعنی بنایا ہو اگر وہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں اور اگر اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں جیسے ایک لفظ ہے اسدن اسدن عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شیر اب اس لفظ کو بنانے والے نے اس کا معنی جو ہے وہ شیر لیا ہے یعنی اس کو شیر کے لیے وضع کیا ہے اس کو شیر کے لیے بنایا ہے اگر لفظ اسد کو شیر کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ اس سے مراد وہ جانور ہو جو جنگل کا بادشاہ ہے جس کو ہم شیر کہتے ہیں تو یہ حقیقت ہوگی یہ حقیقی معنی ہوگا اس کا یعنی یہ حقیقت کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ فلان بندہ جو ہے وہ شیر ہے جی اب یہاں پر جہا رہے ہیں وہ جنگل کا جانور شیر تو مراد نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کسی انسان کے لیے وہ اس جنگلی جانور شیر کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ اس شیر کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے بہادری کی جررت کی تو وہ اس صفت کو لے کر کسی بندے کو کہہ دیا گیا ہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ شیر ہے تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی کے لیے نہیں بولا جا رہا بلکہ اس کے اندر جو ایک صفت بہادری کی پائی جا رہی ہے اس کے لیے بولا جا رہا ہے تو اگر لفظ استعمال جنگل کے شیر کے لیے بولا جائے تو یہ حقیقت ہے اور اگر اس کی کسی ایک صفت کو لے کر کسی انسان کے لیے بولا جائے کہ فلان آدمی شیر ہے تو یہ مجاز ہے حقیقت کی تین قسمیں ہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے طلبہ کو اور طالبات کو بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا چاہیے حقیقت کی تین قسمیں ہیں حقیقت متعذرہ نمبر دو حقیقت محجورہ نمبر تین حقیقت مستعملہ اب حقیقت متعذرہ جو پہلی قسم حقیقت کی وہ کیا ہے حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی لفظ بولا جائے تو اس پر عمل کرنا انتہائی مشقت کے ساتھ ممکن ہو اس کے اندر انسان کو مشقت میں پڑنا پڑے تکلیف اٹھانی پڑے اس کے لیے تو ایسے ایسے لفظ کو جس وقت بولا جائے گا تو اس کو اس کا وہ حقیقی معنی نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ حقیقت ہے حقیقت متعذرہ ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا تو اب درخت کو کھانا یہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دے معاملہ ہے اور مشقت کے ساتھ وہ کوشش کرے گا تو کھا تو لے گا لیکن وہ مشقت کے اندر پڑ جائے گا اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو درخت جو ہے اس کا وہ ایک حقیقت متعذرہ ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو مشقت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا لیں گے حاضرین محترم اور موزز طلبہ و طالبات اس کا وہ معنی مراد لیں گے کہ اس بولنے والے نے اس سے اس کا پھل مراد لیا ہے وہ درخت مراد لیا یا درخت کا وہ تنہ اور اس کے ٹینیاں مراد لیں لیں بلکہ اس کا پھل مراد لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس درخت کا پھل نہیں کھوں گا مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جا وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اگر میں اس درخت کو کھاؤں تو میں دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا اب اگر وہ بندہ درخت کو کھا لیتا ہے اس کی ٹینی کو کھا لیتا ہے یا اس کے تنے کو مشکت کے ساتھ کھا لیتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا البتہ اگر وہ اس کے پھل کو کھاتا ہے جو کہ صحیح طور پر مراد ہے اس کی تو وہ ہانس ہو جائے گا یعنی اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک بندہ جب کہتا ہے کہ میں یہ ہانڈی نہیں کھاؤں گا تو اب ہانڈی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی کی یا لوہے کی بنی ہوئی جو ہانڈی ہے اس کے بارے میں اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں یہ ہانڈی نہیں کھاؤں گا نہیں بلکہ اس کے اندر جو پکا ہوا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ ہانڈیہ کے اندر جو پکا ہوا ہے میں وہ نہیں کھاؤں گا لہٰذا قسم اٹھانے کے بعد اگر کوئی بندہ مشقت کے اندر محتلہ ہو کر اس مٹی کی بنی ہوئی ہانڈی کو توڑ کر کھا لیتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم نہیں آئے گا البتہ اگر اس ہانڈیہ کے اندر پکے ہوئے سالن کو کھاتا ہے تو پھر اس پر قسم کا کفارہ لازم آ جائے گا تو یہ تھی حقیقت متاظرہ اور دوسرا ہے حقیقت محجورہ حقیقت محجورہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا تو اگر کسی بندے نے ایسا لفظ بولا ہے جو لفظ حقیقت معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے لیکن معاشرے کے اندر وہ متروک ہو چکا ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم جائے وہ کچھ اور لیا جا رہا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا مثال کے طور پر ہم نام احمد لے لیتے ہیں کہ میں احمد کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو اب اگر حقیقی معنی دیکھا جائے تو اگر وہ ایک قدم اس کے گھر کے اندر رکھ لے تو اس پر قسم کا کفارہ لازمانا چاہیے لیکن یہ معنی اس کا متروک ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا لہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں احمد کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گا اور وہ باہر کھڑا ہو کر گلی کے اندر کھڑا ہو کر ایک قدم اس کے اندر رکھ دے اور دوسرا نہ رکھے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم نہیں آئے گا قسم کا کفارہ تب لازم آئے گا جب وہ سارے کسارہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا یعنی قدم رکھنے سے مراد صرف ایک قدم رکھنا نہیں بلکہ اس کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے یہ حقیقت محجورہ ہے اور تیسری یہ ہے حقیقت مستاملہ حقیقت مستاملہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہو اور وہ معنی جو ہے وہ مستامل بھی ہو مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا لہٰذا گندم جو ہے وہ معروف ہے اس کا جو ہے معنی وہ بھی معروف ہے لہٰذا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گندم کھا لیتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم آ جائے گا اسے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر وہ اس کی بنی ہوئی روٹی کھا لیتا ہے گندم کے بنی ہوئی تو امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا البتہ ان کے دو شاگیر جو ہیں صاحبین ان کے نزدیک اس بندے پر کفارہ لازم آئے گا یعنی گندم سے مراد گندم بھی ہے اور اس کی بنی ہوئی روٹی بھی ہے تو امام عاظم کہتے ہیں کہ اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا تو گندم اپنے معنی میں مستعمل ہے لہٰذا کفارہ صرف گندم کھانے پر ہی لازم آئے گا اگر گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا لے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا البتہ صاحبین کہتے ہیں کہ اگر وہ گندم کی بنی ہوئی روٹی کھا لیتا ہے تو اس پر پھر بھی کفارہ لازم آجاتا ہے تو یہ ہے حقیقت اور مجاز کا معنی اور اس کا مفہوم تو آج کے درست کے اندر ہم نے حقیقت اور مجاز کا معنی کیا ہے یعنی لفظ اگر اسی معنی کے لیے استعمال ہو جس معنی کے لیے لفظ بنانے والے نے اس کو بنایا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوگا تو اسے مجاز کہتے ہیں اور حقیقت کے تین قسمیں میں نے بیان کی ہیں حقیقت متعذرہ حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ دعا ہے اللہ رب العزت میرے شاگردوں کو اور میرے تلامزہ کو بہترین کامیابی سے ہم کنار فرمائے دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ